بسم اللہ الرحمن الرحمن آشک قلب یار ہستم پہلی قصد ریٹر عریج شاہ رات کا تقریباً ایک بائی رہا تھا کل سبو اس کا پیپر تھا اور ٹینشن سے اس کا سر فات رہا تھا اسے سمائی نہیں آرہتا کیا ہوگا وہ بیچینی سے آسم کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی لیکن نا جانے کیوں آج اس کو آتے آتے وقت لگ گیا تھا اور اوپر سے آج خاللہ جان بھی آئی ہوئی تھی خاللہ جان کہنے کا تو اس کی تائی امی کی بہن تھی لیکن تائی امی کے بیٹے آسم بھائی انہیں خاللہ جان کہتے تھے تو وہ بھی انہیں خاللہ جان ہی کہتی تھی لیکن ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی وہ تو شاید اسے ملازمہ سے بھی کام تر سمجھتی تھی اور اسے اس بات کا کوئی دکھ نہیں تھا کیونکہ تائی ابو جان کہتے تھے ہر انسان اپنے ذہانت کے مطابق سوچتا ہے لیکن پھر بھی ان کا یہ انداز تائی ابو اور آسم بھائی کو بلکل پسند نہیں تھا اس لیے وہ کہتے تھے کہ جب بھی خاللہ جان ان کے گھار ہیں تو وہ زیادہ کمرے سے نہ نکلا کریں صبح سے اس نے ایسا ہی کیا تھا شام کو تائی امی کو خانہ بنانے میں مدد کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی وہ میڈیکل کی سورنٹ تھی اور اپنے پھرائی کو لے کر انتہائی درجہ کے سریس سورنٹ تھی پھر اس کی پھرائی کے معامل میں آسم بہت ساکھتا وہ اس کے تائی ابو کا اکلوتا بیٹا تھا جو کہ اسے بلکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز جانتا تھا وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور ہر معامل میں اس کا خوب ساتھ دیتا تھا تائی ابو کے بعد اسے آسم کی حمایت حاصل تھی ویسے تائی امی اسے کہتی تو کچھ بھی نہیں تھی لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ اس کی ماں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں رکھتے تھی بلکہ خاموش نفرت کہا جائے تو وہ خالت نہ تھا کیونکہ کبھی خالہ جان کا رشتہ بھی اس کے ابو سے تائی پیا تھا لیکن اس کے ابو کو یونیورسٹی میں اس کی امی سے محبت ہوگی دونوں نے شادی کا لی جس کے بعد تائی امی کو اس کی امی سے خدا وستے کا بیر تھا جو ان کی موت کی خبر کے ساتھ بھی ختم نہ ہوا اور آج دنیا سے چلے جنہ کے بہت بھی ان کی نفرت برقرار تھی تائی ابو کے سامنے وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی لیکن وہ جانتے تھی کہ وہ تائی امی کی نا پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں آتی ہے بلکہ نفرت والی لسٹ میں رکھئے تمہارے شوہر کی پتے جی اب تک یہاں باہر بیٹھی کیا کاری صبح سے تو اس منعوس نے اپنے شکل بھی نہیں دکھائے اور اب کب سے کمرے کے باہر بیٹھی ہوئے جب خالہ نے اسے دیکھا مجھے تو دال میں کچھ کالا لابر آیا خالہ جنہ آج پورے دو ماہ کے بعد ان کے گھر میں آئی تھی اس لئے تائی امی بھی ان کے کمرے بیٹھی ان سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی باتوں ہی باتوں میں وقت کب ایک کائنسہ پار کر گیا انہیں پتہ بھی نہ چلا اور اب تھوڑے سے کھولے دروازے سے انہوں نے کنزش کو باہر کتاب لیے ٹہلتے ہوئے دیکھ لیا تھا ارے چھوڑو تائی مینہ وہ آسم کا انتظار کار رہی ہوگی ایک تو سارا دن اپنے آفیس سے تھک کا ہارا گھر واپس آتا ہے تو آتے ہی اسے میت کے سوال سمجھانے میں مصروف ہو جاتا ہے کبھی اسے کمیسٹری کے فارمولے نہیں آتے تو کبھی بیولوجی کا مسئلہ نکال کر میرے بیٹے کو تانگ کرتی ہے اور میرے بیٹے کی ہمہ دیکھو کہ اتنا ہو جانے کے باوجود بھی وہ ذرا سا مات پر بال نہیں لاتا رکیہ بگم ایک نظر بہر دیکھتے ہوئے نفرہ سے چیرہ فیر کر انہیں بتانے لگے پہلے اپنے شور اور پھر بیٹے کی اس لڑکی کے ساتھ ہم دردی انہیں ایک آنکھ نہ باتی تھی ارے واہ یہ تو تم نے مجھے نئی بات بتایا کیا تم یہ کہنا چاہتی کیونکہ آسم کو اس لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی ورنہ کیا توق بنتی ہے کہ وہ جو سارا دن تھکا ہارا گھار واپس آتا ہے اس کے ایک ایک مسئلے کو مسکرا کر حال کرنے لگت مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی گندی نظر تمہارے بیٹے پر ہے یہ نہ ہو کہ تمہارا بیٹا ہاتھ سے نکل جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے خلا جانے ان کی سوچ کو نیا رخ دیا تھا جس پر وہ خود ہی نام میں سر ہلانے لگے ارے نہیں نہیں تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو اتنی سمجھ نہیں ہے لڑکی میں ابھی کچھ دن پہلے ہی اٹھارہ سال کی ہوئی ہے آج کال کی لڑکیوں کے ترہ تیز ترار ہرگز نہیں ہے اسے تو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے پہلے کو اللہ میئے کی گائے ہے رکیہ بیگم نے فورا انکار کرتے ہوئے کہا وہ ان کے ہاتھ میں پلی بڑی تھی وہ اس کے کردار پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہائے ارے میرے بھولی بہن آج کے زمانے میں کوئی بھی اللہ میئے کی گائے نہیں ہے آج کال کی لڑکیاں بڑی تیز ترار ہوتی ہیں لیکن کسی پر زہر نہیں ہونے دیتی یہ بھی اچانک تمہارے بیٹے کے ساتھ تمہاری بہو بن کر اس گھر میں آ جائے گی اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی بہتر ہے کہ اسے اپنے بیٹے کی سوچوں پر سوار ہونے سے پہلے دور کر دو کیونکہ آسم کی شادی تو میرے اب گناہ سے ہوگی میں خود ہی کوئی حل نکال دیتی ہوں اس کا یہ مت بولو کہ یہ کس ماں کی اولاد ہے اس کی ماں نے کس طرح سے تیمور کو فنسا کر اس سے شادی کار لی تھی وہ بھی کھانے بھننے لائک نہیں ہے کیسے پورے خاندان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا تمہارا دیور اس نے مجھے تھکرا دیا تھا اعتماد نہیں کر سکتی میں اس عورت کی بیٹے اتنی نیک اور پارسا ہو سکتی ہے تم اس کے چال ڈھال پر نظر کر مجھے تو شک ہے کہ یہ جالد ہی اپنے رنگ دکھائے گی جس طرح سے وہ اس کا انتظار کر رہی ہے اس پر تو میں نظر رکھتی ہوں یہ صرف دکھتی چھوٹی ہے خلا جانے سوچتے ہوئے کہا کہ رکیہ بکم کچھ بھی نہیں بولی کیونکہ وہ جانتے تھی کہ ان کی ساری سوچیں وقتی ہیں لیکن اندر ان کے کہیں نہ کہیں دیل میں ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ان کا اکلوتا بیٹا آسم کنزش کی محبت کا دم نہ بھرنے لگے اگر ایسا ہوا تو وہ آگے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی ارے میری پیاری گوڑیہ ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی یار ایمریلی سورے مجھے آنے میں بہت دیر ہو گئی کچھ باہر سے کلائنٹ سے آ گئے تھے ان کے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑا اور پھر یہاں واپس آتے آتے اتنا وقت لگ گیا میں بہت مذہرات چاہتا ہوں تم ایسا کرو جلدی سے چاہ کا ایک بنا کر میرے کمرے میں لیا اور اپنے بکس بھی وہیں اٹھا لو انشاءاللہ کال تمہارا پیپر بہت اچھا ہوگا جلدی ہو میں انتظار کروں اور ساخت نیز بھی آ رہی ہے اچھا ببا بعد میں ناراض جنا مسکراؤ تو اسے ہی وعدہ کرتا ہوں تمہارا پیپر بہت اچھا ہوگا میں خود تیاری کروں گا وہ وعدہ کرتے ہوئے بولا لیکن اس کا فولہ ہوا موہ دیکھ کر اس پر بہت پیار بھی آ رہا تھا میں فیلحال بلکل بحث کے موڈ میں نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس باتیں کرنے کا ٹائم ہے آپ کمرے میں جائیں چائے لے کر آتی ہوں اور میں آپ سے پکی والی ناراض یہ اگر میری مجبوری نہ ہوتی اور کال میرا پیپر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آتی وہ موہ بنا کر چلی گئی تھی جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی کتاب کو اٹھایا اور تیز سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے یہ جانے بینہ کہ آج کی رات ان کی زندگی میں کیا قیامت لانے والی تھی وہ جاب سے تھکہ ہرہ گھر واپس آئے تھا بائیک کو بہر رکھتے ہو اس نے جلدی سے دروازہ کھولا کیونکہ اندر سے اس کے معصوم بیٹے کی رونے کی آوازیں بہر تک آ رہی تھی اس نے پریشانی سے قدموں میں تیزی لائی تھی بس بس کر چھوپ کر جا کتنا روئے گا ایک تیرا باپ ہے جیہ سے سارا دن مجرموں سے فرصت نہیں ملتی اور تیری ماں ہے جسے فیشن سے فرصت نہیں اور ایک تو ہے اسے میرے سر پہ چھوڑ جاتے ہیں اور تو رو رو کر یہاں میرا سر کھا جاتا ہے کیا کہوں کہاں جاؤں میں زندگی عذاب کر کے رکھی آئے وہ اپنے ٹی وی کا واریوم انچا کرتے ہوئے چلائی تھی جبکہ دروازہ پر کھڑا انسپیکٹر داور ہیدری گسے اور نفرہ سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو اس کے بیٹے کی نننی تھی اور صرف اس کا خیار رکھنے کے لیے وہ اسے اچھی خاصی رقم دیتا تھا بیبی کارٹ میں اس کا بیٹا پڑا بری طرح سے تڑا پڑا تھا نہ جانے اسے بھوک لگی تھی یا پھر کوئی درد تھا وہ تو اپنا درد تک بیان نہیں کر سکتا تھا اس معصوم کو ابھی تک پہچان ہی نہیں تھی کسی چیز کی لیکن انسپیکٹر داور ہیدری اس ملازمہ کی پہچان بہت اچھے طریقے سے کار چکا تھا وہ جو بڑے مزے سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی دروازے پر کسی کی آٹھ کو محسوس کرتے ہی اٹھ کر تیسے بچے کی طرف بھاگی تھی وہیں روک جاؤ خبردار جو تم نے میرے بیٹے کی طرف قدم بڑھائے اب تمہارے قدم صرف اس گھر سے باہر کی طرف جاننے چاہیے ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارے اپنے بچے تمہیں پہچان نہیں پہنگے شرام نہیں آئے تمہیں ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے لانا تو تمہارے عورت ان پر عورت تو دوسری کے اولاد کو بھی اپنے سننے سے لگا لکھتے اور تمہیں تو اس کا خیار رکھنے کہ میں بقیدہ تنخواہ دے رہا ہوں اس کا غصے سے بورا حال ہو رہا تھا اس کے غصے کے نظارے تو وہ کافی دن سے اس کار میں دیکھتے آ رہی تھی لیکن آج پہلی بار اس کے غصے کا شکار وہ خود ہوئی تھی صاحب جی میں کب سے اس کو چوب کروانے کی کوشش کار رہی تھی لیکن یہ نہیں ہو رہا تھا میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی ابھی کی ابھی نکلو میرے گھر سے تمہارا سارا حصہ میں مہینے کے شروع میں ہی دے چکا ہوں آپ تمہارا یہاں پر کچھ نہیں ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم میرے بیٹے کی پروش کرسکو اس کا غصے سے بورا حال تلے آپ کے ملازمہ جو اپنے نوکری سے ہاتھ دو بٹھ سی اس کی منتوں پر اترے صاحب جی میرا کوئی قصور نہیں ہے وہ تو صبح سے ہی روتے جا رہا ہے چوب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور پھر جب زیشہ بگم گھر سے نکل گئی تو اور پھر زیادہ رونے گا میں نے پہلے بہت کوشش کی اسے چوب کروانے کی لیکن یہ نہیں ہوا میں تھا کھار کھار بیٹھ گئی اتنا چھوٹا بچہ صرف ماں کی گوش میں چوب ہوتا ہے اب میں اس کی ماں تھوڑی ہوں اگر ماں کوئی اس کی پروانی تو میرا کیا قصور وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے ہاتھ جڑے ساتھ زیشہ کے نام کی تلی بھی لگا رہی تھی میں نے کہا بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے میرے بچے کو ماں کی نہیں اپنے باپ کی ضرورت ہے وہ نا جانے کیا سوچ کر یہ بولا تھا لیکن اس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ آج زیشہ بیگم کے بھی خائر نے اور وہ جو مزید اس کی منتیں ترلے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اسے اتنا گسے میں دیکھ کر وہاں سے جاننے میں اپنی بہتری سمجھیں یہی سوچ کی اسبو واپس اگر زیشہ کی منت کر گے کیونکہ اس وقت اسے جتنی ترکھا یہاں سے مل رہی اتنی اور کوئی بھی نہیں دے رہا تھا تو وہ یہ نوکری چھوڑنا نہیں چاہتی تھی ہائی ہی سٹائلش ڈیزینر ڈریس میں وہ اس وقت آسمان سے اتری کوئی ہور پری ہی لگ رہی تھی وہ گھر میں داخل ہوئی تو آج دور کو گھر پر دیکھ کر اسے حیران گی ہوئے ارے دور آپ آ بھی گئے مجھے تو لگا تھا کہ آج بھی آپ کی واپس بہت دیر سے ہوگی اس لئے مجھے بھی آتی ہوئے تھوڑی دیر ہوئے اگر پتہ ہوتا تو میں جلدی آنے کی کوشش کرتی وہ دراصل ممہ کی طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں ہے تو میں ان سے ملنے گئی ہوئی تھی وہ اپنا سٹائلش بیگ ایک طرف رکھتی اس کے پاس آب بیٹھتی جبکہ وہ اس وقت فیڈر سے اپنے معصوم سے بیٹے کو فیڈ کروانے میں مصروف تھا شام کو میں گیا تھا ان کے پاس وہ تو بلکل ٹھیک تھی بلکہ میں نے ان سے پوچھا بھی زہشہ کہاں ہے تو وہ آگے سے حیرانگی سے مجھ سے پوچھنے رہی کہ تم کہاں اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم کافی دن سے ملنے نہیں گئی ان سے یہی سوچ کر میں گھر آگیا کہ شاید تم مجھے گھر پر ملوگی لیکن تم یہاں پر بھی نہیں تھی پھر میں نے تمہارے موبیل کے لوکیشن ٹریس کی تو مجھے پتا چلا کہ تم مرسل کلا میں ہو کیونکہ وہاں کسی ڈرامے کے آڈیشن چال رہے تھے کیوں صحیح کائران میں وہ اپنے کام مصروف بینہ اسے دیکھے اسے اس کی ساری روٹین بتانے لگا تو زیشن بھی مزید جھوٹ بولنا بہتر نہ سمجھا جی ہاں میں وہاں پر گئی تھی اور میرا آڈیشن بھی کافی اچھا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈراما مجھے مل جائے گا وہ جو مزید جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اس لئے بینہ کچھ بھی چھپائے اسے بتانے لگے اگر اسے ڈراما مل جاتا ہے تو اسے ہر قیمت پر شو بز میں جاننا تھا یہ بات وہ کتنے سالوں سے کار رہی تھی وہ تو فیلال بچہ بھی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن نشاد دیکھیں چھے سال بعد داور کو ہر قیمت پر بچہ چاہیے تھا اور وہ داور خود سے دور نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بظاہر وہ ایک عام سی سرکاری نوکری کرتا تھا لیکن اس کی پیچھے کرونوں کی جائداد تھی حقیقت یہی تھی کہ جائداد کے لئے اس نے داور حیدری سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا ورنہ جس طرح کا وہ اکڑ مزاج اور بد لحاظ نسان تھا وہ کبھی ایسے آدمی سے شادی نہ کرتی میں نے تمہیں شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زہشک ہے میرے نکاح میں آنے کے بعد تمہیں اپنے یہ شوق ترک کرنے پڑیں گے بہت سالوں سے تمہاری یہ ساری بکواس برداشت کر رہا کبھی تمہارا ایکٹنگ کا بودھ اتر جاتا ہے تو کبھی پھر سے سوار ہو جاتا ہے تم ایک فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی آخر وہ اسے دیکھتے ہو سیدھا ہو کر بیٹا فیصلہ کیسا فیصلہ آپ میرا شوق بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں دعور آپ جانتے ہیں مجھے ایکٹنگ کا کتنا شوق میں ایکٹر بننا چاہتی ہوں یہی یہی چاہتا ہوں کہ یہ بات کلیر کرو تم اپنا شوق پورا کرو یا پھر اپنا گھر بسو میرے بیٹے کو ماں کی ضرورت ہے زہشہ لیکن تمہیں اولاد کی ضرورت نہیں اس لئے تم نے ایک نظر بھی میرے بیٹے کو نہ دیکھا میرے مجبور کرنے پر تم نے اسے دنیا میں لانے کی حامی بھر لی لیکن میرا سوال یہ کہ اسے نو مہینے تک اپنی کوک میں رکھنے کے با کیا تمہارے دل میں اس کے لئے محبت نہیں جا گئی اسے دنیا میں لانے کے لئے تم نے اتنی تکلیف صحیح اتنا کچھ برداشت کیا کیا تمہارے دل میں اس کے باوجود بھی اس کے لئے کوئی جذبہ نہیں ہے کیا تمہارے اندر کوئی ممتہ نہیں ہے نہیں ہے میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے دعویر اس بچے کو لے کر کچھ بھی نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ بچہ بچہ نہیں بلکہ میرے پیر کی زنجیر ہے میرے را کی رکاوٹ اگر میں اسے پالتی رہوں گے تو اپنے خواب کھا پورے کروں گے مجھے میرے خوابوں کے بارے میں سوچنا ہے میں سارے زندگی بچے نہیں پیدا کر سکتے مجھے اپنے لئے بھی کچھ کرنا آپ سے شادی میں نے یہ اس لئے کی تھی تاکہ میں اپنی زندگی میں کچھ حاصل کر پا لیکن مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ ایسے ہوں گے آپ نے مجھ پر زندگی تانگ کر میں چھے سال سے اپنے خواب مار کر آپ کے ساتھ جی رہی ہوں آپ نے کہا کہ مجھے بچہ دوں میں تمہارے ہر خواب کو پورا کروں گا اور آج جب میں اپنا خواب آپ سے بیان کر رہی ہوں تو آپ نگاہیں فیر رہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں سے آپ کے رابطے بڑے بڑے ڈریکٹرز کے بیچ میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن کبھی آپ نے میرے لئے نہیں سوچا میں نے تم سے یہ وعدہ کبھی بھی نہیں کہ میں تمہیں یہ کٹیا کام کرنے کی اجازت دوں گا زائشہ بھی کہا میری غیرت گوارہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے بیوی لوگوں کے لئے نمیش کا سامان بن جائے میں ان مردوں میں سے ہوں جو اپنے بیویوں کو سات پردوں میں رکھتے ہیں ارے شکر کرو کہ میں نے تم پر کبھی پردہ کرنے یا خود کو چھپانے کی پابندی نہیں لگائے میں نے تمہیں ہر طرح کی آزادی دی ہر طرح کی آزائش دیا ہے ہر طرح کی آرائش دی لیکن پھر بھی تمہارے اندر اس طرح کی خیاشات جنم لیتی ہیں اپنا گار اپنے شوہر اپنے بچے تاکی پرواہ نہیں ہے تمہیں کتنے دن سے مجھ سے جھوٹ بل کر کلب کے چکہ لگا رہی کون سا نمبر تھا تمہارے ایڈیشن کہ تین سو پچپن وہ اچانک اپنے جیب سے ایک سے چیٹری گلتہ اس کے موں پر مارچ گودا جس پر اس کے نام ساتھ تین سو پچپن کا نمبر لکھا ہوا تھا میں تمہیں آخری وارنے دے رہا ہوں زیشن یا تو اپنا گھر بسو یا پھر اپنے خواب پورے کرو ورنہ تمہاری یہ حرکتیں مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیں گی اور مت بھولو کہ تم صرف میری ماں کی آخری خیش کی وجہ سے اب تک میرے نکاح میں ورنہ تم جیسی نافرمان عورت کو دیکھنا تک میں اپنے تہونی سمجھتا ہوں وہ بہت غصہ سے کہتا اپنے معصوم سے بیٹے کو گود مٹھاتے اپنے کمرے کی طرح پڑ گیا تھا جبکہ زیشن غصے سے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی بس بہت ہو گئے اب تو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا یہ آدمی سارے زندگی مجھے میرے خواب مارنے پر مجبور کرتا رہ گا اور میں سارے زندگی اسے اس کے باپ سے حصہ مانگنے کے لیے کہتی رہو گی اور میرے ہاتھ میں کیا آئے گا اس کی سرکاری نگر کے ستر ازال وہ غصے سے سوچتی لب بیچ کر رہ گئی